بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قاتل آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قاتل تین جادوی الفاظ کا وظیفہ جس نے یہ عمل کر لیا دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اس کو ملکی ہیں تین جادوی الفاظ ہیں ایک تو وہ جادوی الفاظ ہیں جو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جادوی الفاظ بول دیں اور ایک یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کی بہت طاقت ہے بہت زیادہ طاقت ہے اور یہ تجربے کے اندر سابش شد ہے کہ جو اس کو ان جادوی الفاظ کا وظیفہ کرتا ہے وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتا ہے اب اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے دولت ہو سکتی ہے رز پیسہ ہو سکتا ہے کاروبار ہو سکتا ہے جاب ہو سکتی ہے اولاد ہو سکتی ہے گھر ہو سکتا ہے گاڑی ہو سکتی ہے مختلف قسم کے اس کے جو ہے وہ مقصد ہو سکتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہے اپنی زندگی میں تین جادوی الفاظ کا وظیفہ شامل کر رہے ہیں کوئی وظیفہ نہ کریں کچھ نہ کریں اس کے ساتھ عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور احادیث میں اس عمل کی بہت زیادہ تاقید بھی آئی ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل بھی آئے ہیں اور اس کے بہت زیادہ تجربات بھی احادیث کے اندر وہ شیئر ہیں تجربات میں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے جسرن کے کام ہوتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ تین جادوی الفاظ ملیں اور آپ کی زندگی بھی اس سے بہتر ہو آپ کی بھی مرادیں حاجتیں خواہشیں منتیں پوری ہوں تو آج پر اس سے عمل کرنا شروع کر دیئے جب بھی دعا کریں اپنی دعا سے پہلے یہ تین جادوی الفاظ بولیں اور دعا کریں اس دعا میں جو مانگیں گے دنیا آخرت کی تمام خزانے کے موہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کھول دیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل بھی نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بلائکن کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹرس ویڈیوز آپ کو براؤک مین سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہماری اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادیس کو پالو پر ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو مکمل لکھئے گا بداؤٹ سکرپ کی ہوئے عمل پر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں دعا پر امین ضرور کیجئے گا کمنٹ میں امین لکھئے گا زبان سے دل سے کہیے گا آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے اس پر آپ نے امین کہنا ہے اور اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنی خصوصی دعا ضرور کیجئے گی آج کی پہلی دعا کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میرے لئے دعا کریں میری محبت سے میری شادی ہو جائے بول کر اس کے دل میں میری لئے نکاح کے لئے محبت پیدا ہو جائے بول کر آمین سم آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا پیان نصیب فرمائے جل سے جل آپ کا نکاح ہو جائے نکاح کے اندر جو پرابلم ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت آپ کا پیان آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے اور جو بھی رکافتیں ہیں پرشانی ہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہر دعا کو قبول فرمائے جس کو صبح شام تحجتوں میں ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں اللہ آپ کو اس کے نصیب کے اندر لکھ آپ کے نصیب میں لکھتے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب عطا فرمائے کہ محبت ہے پیار ہے یا جو آپ چاہتے ہیں آمین صبح آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شہد کی یہ تین جادوی الفاظ یہ تین جادوی الفاظ آپ نے کرنا کیا ہے جیسے میں نے شروع ویڈیو کے اندر بتایا کہ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہے ایک تو آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک اور اس کے بعد آپ نے یہ جو جادوی الفاظ ہے یہ تین الفاظ کم از کم گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تین مرتبہ میں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں اور یہ الفاظ خاص ٹائموں کے اندر پڑھا کریں جیسے تحجد کے اندر ہو گیا فجر کے ٹائم ہو گیا مغرب کا ٹائم ہو گیا رات سوتے وقت ہو گیا اور یہ جیسے بارش کا ٹائم دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے آسان کا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے تو جن وقتوں میں دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے آپ نے ہاتھ اٹھائے تین مرتبہ دودہ ابراہیمی پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس وقت پڑھیں اور گیارہ مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے جو آپ کی سکین کے برارے ہیں تین ایسے الفاظ ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جب پہلی دفعہ انسان کہتا ہے تو آسمانی دنیا کے دروازے کھڑتنے لگ پڑتے ہیں دوسری دفعہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا چاہتا ہے اسی دفعہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے لیے مدد نازل فرما دیتا ہے یہ احادیث کے الفاظ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں بنائے اب تین مرتبہ پڑھا اب جو مانگے آپ نے کم انس کم گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے جیسے مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور نصیف فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد آسمان سے انشاءاللہ اتاریں گے تو یہ جب بھی دعا کریں جب بھی زندگی میں خود کریں اپنے گھر ساتھ والوں کو گیارہ مرتبہ آپ نے تین مرتبہ دودھ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ یہ پڑھنا پہ اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور آخر میں پھر تین مرتبہ دودھ ابراہیمی پڑھ کے آمین ضرور کریں تو ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ پائدہ ہو کر مل دیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ